سنما شوکینز آپ کا سواغت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک تیجی سے پاپلر ہو رہی آڈیو سیریج انسٹا ملینئر کے بارے میں میں نے ویسے اس کا انگلیش ورزن سنا ہے لیکن یہ کہانی ہندی میں بھی آپ کو مل جائے گی اسی وجہ سے میں نے کریکٹرز کے نام ہندی میں چینج کر دیا ہے اور ہاں آپ جیسے اچھے کہانیوں کے شوکینز کو اس ویڈیو میں ملے گا موقع پانچ ہزار روپے کے گیب اوے جیتنے گا اس کہانی کا ہیرو لکی ایک پارٹی میں اپنی کالیج کی ایک لڑکی کوئیل کو بچانے کے لیے بھیڑ جاتا ہے خطرناک گنڈوں سے وہ اس طرح کوئیل کے عزت بچا لیتا ہے لیکن کیا آپ مانو گے کہ اس کے باوجود کوئیل لکی کا شکریادہ کرنے کے بجائے اس سے اور نفرت کرنے لگتی ہے وہ گنڈے کون تھے اور ایک نہتے لکی نے انہیں کیسے مارا یہ سب کچھ ہم کہانی میں سمجھیں گے کہانی شروع ہوتی ہے ایک کالیج سے جہاں ایک گریب لڑکے لکشمن اگروال عرف لکی کو ایڈمیشن مل جاتا ہے یہ ایک ایسا کالیج ہے جہاں صرف امیروں کے بچے پڑھتے ہیں اور ایسے میں ایک گریب ایک سٹوڈنٹ کا اپنے بیچ میں ہونا باقی ایک سٹوڈنٹس کو اچھا نہیں لگتا وہ لکی کو بھولی کرتے ہیں اس کا مزاق اڑاتے ہیں اور اس کا کالیج میں رہنا مشکل کر دیتے ہیں اپنے ٹیلنٹ اور اچھے مارکس کی وجہ سے ملے اس موقع کو لکی کسی بھی لڑائی جھگڑے میں پڑھ کر کھونا نہیں چاہتا تھا لکی ایک فٹ اور چارمین لڑکا تھا اسی وجہ سے کالیج میں پڑھنے والی ڈیمپل اسے اپنا بولفرین بنا لیتی ہے کالیج کی سب سے ہوت لڑکی سے وہ پیار کرتا ہے یہ سوچ لکی بہت خوش رہنے لگا بگر ڈیمپل کے ارادے کچھ اور تھے وہ لکی سے اپنے سارے کام کرواتی اور لکی بھی ڈیمپل کے خرچے پورے کرنے کے لیے ایک میڈکل شاپ میں ڈیلیبری بوائے کا کام کرنے لگتا ہے ڈیمپل کی ڈیمانڈ دن پر دن بڑھتی جاتی ہے اور ایک دن گھومتے گھومتے اس کی نظر ایک ڈائیمنڈ رنگ پر پڑھ جاتی ہے اب وہ لکی سے زید کرتی ہے کہ اگر اس نے وہ ہیرے کی انگوٹھی اسے نہیں دلائی تو وہ کوئی اور دوسرا عاشق ڈھون لے گی لکی ڈر جاتا ہے اور زیادہ محنت کرنے لگتا ہے اور یہاں تک کہ اپنی بائیک بھی بیج دیتا ہے لیکن ایک دن لکی کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے لکی کو ایک فائیف سٹار ہوتیل میں ڈیلیبری کے لیے فون آتا ہے جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ڈیمپل اسی کے رئیس دوست راہل کے ساتھ اسی ہوتیل میں تھی اور راہل نے جان بوجھ کر اس سے ڈیلیبری مانگوائی تھی ہوتیل کے روم کا دروازہ کھلا ہوتا ہے تو لکی راہل اور ڈیمپل کو رومانس کرتا ہوا دیکھ لیتا ہے وہ ڈیمپل کو باہر بلاتا ہے اور جب وہ ڈیمپل سے کارن پوچھتا ہے تو ڈیمپل اس کی بیزتی کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس کا نیا بوائی فرنڈ راہل ایک امیر گھر سے ہے اور وہ اس کے سارے خرچیں اٹھا سکتا ہے وہ لکی کو تانے مارتے ہوئے کہتی ہے کہ راہل لکی کی طرح گریب نہیں ہے وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اسے شرم آتی ہے کہ اس کا پرانا لوجر بورفرنڈ ایک ڈیلیبری بوائی ہے جس کے پاس ایک کار تک نہیں ہے اس طرح لکی سے بریک اپ کا ڈیمپل اسے وہاں سے نکال دیتی ہے لکی وہاں سے اپنے دوست کے ساتھ گصے میں نکلتا ہے تب ہی غلطی سے دونوں کی بھائی کے ایک امیر آدمی کے کار سے ٹکرا جاتی ہے اور اس کے دوست کو امیر آدمی پیٹنے لگتا ہے لکی وہاں اسے بچا لیتا ہے اس بچ لکی کا فون نیچے گر جاتا ہے تب ہی وہ فون بج اٹھتا ہے اور اسے ایک فائفٹر ہوتیل کا روم نمبر ٹریپل ایٹ میں آنے کے لیے کہا جاتا ہے ہوتیل کی لیفٹ میں ایک لڑکی راگنی لکی سے ٹکرا جاتی ہے اور غلطی سے لکی راگنی کو چھو جاتا ہے اس پر راگنی بھڑک اٹھتی ہے لکی پر چلانے لگتی ہے روم ٹریپل ایٹ میں کئی بڑے لوگ اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں پر پہلے سے پریشان لکی وہاں سے نکل جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ کسی نے اسے ہوتیل میں بلا کر اس کے ساتھ مزاک کیا ہے کیا لکی کے ساتھ واقع مزاک ہوا تھا یہ تو آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا پر پہلے بات کرتے ہیں آپ کے 5,000 روپیز کے گیب اوے کے کوئیسٹن کی آپ کو بس اس سوال کا جواب دینا ہے کہ لکی کو کس اپیسوڈ میں روم نمبر ٹریپل ایٹ میں بلایا جاتا ہے اس کا جواب اور اپیسوڈ کا ایک سکرنشوٹ آپ کو بھیجنا ہے پوکٹ ایفیم کے انسٹاگرام آئی ڈی پر ڈیریکٹ میسج کر کے لکی وینر کا نام میں اپنے کمیونیٹی پوشٹ میں ڈالوں گا انسٹا ملینئر اور پوکٹ ایفیم کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا لنک میں نے پن کومنٹ اور ڈیسکرپشن میں ڈال دیا ہے تو پریشان ہو کر ہوتل سے نکلنے کے بعد لکی اپنے روم پر آ کر اپنے نصیب کو بہت کوستا ہے اور گم بھولانے کے لیے پھر سے کام میں لگ جاتا ہے لیکن تب ہی اس کے دوست آتے ہیں اور اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اسے ایک لانگ ڈرائی پر لے کے جاتے ہیں وہ لکی کو بتاتے ہیں کہ کولیج کے سب لوگ ایک فائفٹار ہوتل کی پارٹی میں جا رہے ہیں اور اسے بھی ساتھ چلنے کے لیے کہتے ہیں وہ اس سے زبردستے اس پارٹی میں لے جانے کی زید کرتے ہیں لکی بھی سوچتا ہے کہ شاید اسی بہانے اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا وہاں اس کے کولیج کے سب ہی امیر سٹوڈنٹس بھی جانے والے تھے یہ سب ہی لکی سے نفرت کرتے تھے اور ان میں وہ نکچڑی کوئل سب سے آگے تھی پارٹی میں کولیج لکی کو دیکھتی ہے تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے وہ لکی سے کہتی ہے کہ اب تو یہاں پر آ گیا ہے تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں اور کولیج جانے لگتی ہے اب لکی کولیج کو منانے کے لیے اس کی پیچھے چلا جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کولیج کچھ گنڈوں سے ٹکرا گئی ہے یہ گنڈے نشے میں دھوت یہاں آتے ہیں اور کولیج کو چھیڑتے ہیں لیکن تب ہی لکیج آ کر اس لڑکی کو بچا لیتا ہے اور یہ اس کا روز کا کام ہے گنڈوں کو پیٹنے کے باوجود کوئن لکی سے ناراج ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تجھے ہیرو بننے کی کیا ضرورت تھی لکی کے احسان ماننے کے بجائے اس کے سب دوست بھی اسے سنانے لگتے ہیں کیونکہ وہ گنڈا موہد رائزادہ ایک بڑی بزنس مین کرانتی رائزادہ کا بیٹا تھا کرانتی رائزادہ ریال اسٹیٹ بزنس میں ڈون سے کم نہیں تھا اس نے کئی مرڈرز بھی کر رکھے تھے یہ سب سوچتے ہوئے کوئن لکی کو کہتی ہے کہ اسے کرانتی رائزادہ سے معافی مانگنی ہوگی ورنہ اس کا بیٹا اب لکی کی وجہ سے اس کو زیادہ چھیڑے گا لکی بھی ڈر جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے کہیں کچھ گلوڑ نہ ہو جائے وہ اگلے ہی دن کرانتی سے ملنے اس کے آفیس چلا جاتا ہے آفیس کا سیکریٹری جب بزنسمن کرانتی کو بتاتا ہے کہ لکشمن اگروال عرف لکی اسے ملنے آیا ہے یہ سن کرانتی رائزادہ جو سب کو اپنی جیب میں لے کے گھومتا ہے اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور لکی سے ہاتھ ملا کر اسے سر کہہ کے بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سر آپ یہاں کیسے آئے وہ لکی کو بیٹھنے کے لیے کہتا ہے اور اسے پھر سے معافی مانگتا ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف کر دیا جائے لکی کرانتی کا یہ روئیہ دیکھ چپ ہو جاتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے کرانتی لکی کو چھوڑنے کے لیے اس کی پیچھے آنا چاہتا ہے تو لکی منع کر دیتا ہے لیکن کرانتی زید کر کے اسے اپنی لگزری گاڑی میں بیٹھا کر ڈرائیبر کو ڈراؤپ کرنے کے لیے کہتا ہے نیچے انتظار کر رہے ہیں کوئیل کے ہوش اڑی آتے ہیں وہ لکی کو ملی اس عجت سے چوک جاتی ہے وہ اپنے لیپٹاپ پر لکی کے بارے میں انٹرنیٹ پر سرچ کرتی ہے اور اس کو جو پتا چلتا ہے اس سے کوئیل کے ہوش اڑی جاتے ہیں وہیں لکی بھی کار میں بیٹھ کر سوچتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ ہوتیل جہاں کچھ بڑے لوگ روم نمبر ٹریپل ایٹ میں اس کا انتظار کر رہے تھے کیا وہ بھی سچ تھا آخر کون ہے لکی کیوں اسے دیکھ کرانتی رہ جادہ ڈر گیا کوئیل کو ایسا کیا پتا چلا لکی کے بارے میں کی اسے پچتاوا ہوا روم نمبر ٹریپل ایٹ میں ایسا کیا ہونے والا تھا لکی کے ساتھ یہ لکی کوئی گنڈا ہے یا کوئی کھاندانی رئیس کیا ہے اس کی اصلیر جاننے کے لیے سنیے آڈیو سیریز انسٹا ملینیر پوکٹ ایف ایف پر اس سیریز اور پوکٹ ایف ایف کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن اور پین کمنٹ میں مل جائے گی سنتے رہیے انسٹا ملینیر اور پوکٹ ایف 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 تو دوستو ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو